بیسک کمپیوٹر کی آج چوتھا پارٹ ہے تھارٹ پارٹ، سیگنڈ پارٹ، پاسٹ پارٹ ہم بنا دیا اب یہ چوتھا پارٹ میں ہم جانیں گے کمپیوٹر کی میموری کے بارے میں کیونکہ کمپیوٹر کی میموری ایک بہت ایمپورٹن چیز ہے کمپیوٹر میں پوزیسر کا جو کیس میموری ہوتا ہے وہ آپ پوزیسر پوزیسنگ کرنے کے لیے ڈیٹا جامع کرتا ہے مطلب آپ کوئی بھی سیگنال دیا وہ سیگنال کو پوزیسنگ کرنے کے لیے پوزیسر جہاں ایک اٹھا کرتے ہیں وہاں کا نام ہے کیس میموری تو کیس میموری میں ایک تم ویدن سیکنڈ کے لیے وہ جامع کرتا ہے وہاں سے کیلکولیٹ کر کے اس کا ایک ٹو ریزلٹ نکلتا ہے تو اس کا بھی ڈیٹیل چاہیے کمنٹ کریے گا تو پوزیسر کیسے کم کرتا ہے اس کا بھی ڈیٹیل ویڈیو ہم بنا دیں گے اور ڈیٹا جہاں سیو ہوتا ہے اس کو اسٹوریز میموری بولتا ہے ڈسپلے میں جو سو ہوتا ہے اس کو سو کرنے کے پیچھے ریم کا ہاتھ ہوتا ہے مطلب ریم وہ ڈیٹا کو ہم لوگ کے سامنے میں سو کرتا ہے یا میرا کمپیوٹر کا ڈسپلے ہو لیپ ٹاپ کا ڈسپلے ہو یا موبائل کا ڈسپلے ہو وہاں جو بھی ڈیٹا سو ہوتا ہے اس کا پیچھے ریم کا ہاتھ ہے اور ایکسٹرنل جو میموری ہے اس میں ایکسٹرنل ہارڈک سے پینڈ رائیو ہے میموری کارڈ ہے میموری کارڈ تین ٹائپ کا میموری کارڈ ہے ایک ٹو مائیکرو ایس ڈی ایک ٹو ایس ڈی کارڈ ایک ٹو ایم ایم سی کارڈ ہوتا ہے مطلب مائیکرو ایس ڈی موبائل پہ جاتا ہے ایس ڈی کارڈ کیمیرہ میں جاتا ہے ایم ایم سی کارڈ بھی کیمیرہ میں جاتا ہے اور ایکسٹرنل جتنا بھی storage memory ہے وہ سب کو ہم computer میں use کر سکتے ہیں card reader کے جاریے یا external جو hard disk ہوتا ہے اس کو ہم cable لگا کے computer کا USB port سے اس کا data ہم transfer کر سکتے ہیں یہ computer کا جو memory ہے اس کو تھوڑا اچھا سے سمجھنے پڑے گا کیونکہ computer کا جو memory ہے ایک بہت بڑا بہت language ہے اگر کسی کو computer memory کے بارے میں details کوئی ویڈیو چاہیے تو comment کریے گا جتنا زیادہ comment آئے گا میں اسی حساب سے یہ ویڈیو آپ کو provide کر دیں گے مطلب اچھا سے ویڈیو ایک دم بانا کے جو آپ کے سمجھ میں آئے اسی طرح کے ویڈیو ہم بانا کے یہ page میں ڈال دیں گے تو آپ کے لئے وہ اور بھی فائدہ مند ہو جائے گا اور next کیا چیز ہوتا ہے computer میں یہ memory کا جتنا part ہم بول رہے یہ سب کو memory بولتا ہے مطلب memory کا بھی ایک ویڈیو ہم ڈالا ہے جس میں primary secondary memory کا جو chart ہے وہ chart کو detail میں video میں explain کیے آپ جا کے وہ ویڈیو کو دیکھ سکتے پھر بھی کیا ہے memory کمپیوٹر کا memory کا جو part ہم بول رہے تھے پسلے دن ہم motherboard کا بتایا تھا motherboard میں بھی ایک memory ہوتا ہے مطلب کوئی بھی memory یہ motherboard کے ساتھ ہی جاتا ہے مطلب motherboard میں پہلے بتایا تھا کی پولسر جاتا ہے پولسر کے بعد motherboard میں RAM لگتا ہے اور تیسرا جو ہے hardix وہ motherboard میں لگتا ہے اور externally جو بھی ہم hardix یا کوئی memory card یا کوئی memory chip ہم کو data transfer کرنے کے لئے ہوتا ہے تو اس کو motherboard کے USB port کے جیرے ہم وہ data کو transfer کرتے ہیں یہ جو memory ہے external اور internal یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم بتا رہے اگر اس کا بھی چاہیے اس کا بھی detail پورا ویڈیو نکل لیں کیونکہ جس کا بھی ویڈیو آپ کو ڈیٹیل چاہیے آپ کو کمنٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کمنٹ کرے گا تو میرا سمجھ میں یہ آئے گا کیونکہ آپ لوگ یہ ویڈیو پورا دھیان سے دیکھ لائے کیونکہ ہم جو ان کو فائدہ ضرور ہوگا کیونکہ ہم یہ پیز میں ایک ایک کر کے کمپیوٹر کا بیسک نالج بیسک ہارڈوائر بیسک نیٹ وارکنگ کمپیوٹر کا بیسک اپلیکیشن یہ بیسک میں پورا ہمارا کورس ہم فری میں آپ کو پروائیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم ایڈوانس کورس وہ بھی دیں گے کیونکہ ہمارا یہ جو ٹیکنو لرنر ورلڈ چینل ہے مطلب یہ جو پیز ہے میرا ایک یوٹیوب کا بھی چینل ہے اس کا بھی نام ٹیکنو لرنر ورلڈ ہے آپ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم ویڈیو ڈالتے ہیں کمپیوٹر کا کورس کے بارے میں یہ ایک ایک جو ویڈیو ہوگا اگر کسی نے اس کو اچھا طریقے سے سمجھ لیا اچھا سے یہ ویڈیو کو دیکھے گا تو میں گرانٹی دیتا ہوں ان کی سمجھ میں یہ چیز پوری طرح آ جائے گا کیونکہ ابھی ہم جو بول رہے تھوڑا آپ کو پارٹ بائی پارٹ ڈیٹیلز سمجھ رہے پہلے پرسر بولا دن ریم بولا دن ہڈیگز بولا یہ کمپیوٹر کا میموری اور ایک میموری ہے وہ بھی بولا ایک سٹرنل میموری اور ایک میموری ہے جو مدربوٹ کی اندر میں رہتا ہے اس کو ہم بائیوس بولتے بیسک انپوٹ آؤٹپوٹ سسٹم بائیس بائیس میں ایک ٹو پرگرامنگ ہوتا ہے وہ ہم جب کمپیوٹر کا پورا سیٹنگ دیکھیں گے اس کے بعد یہ بائیس کا کام آئے گا مطلب بیسک ہرڈ ایر میں یہ بائیس کا پارٹ رہے گا اس کا بھی ڈیٹیلز ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کریے گا اور کیونکہ ریم وہ چیز ہوتا ہے جس میں ہم رینڈم لی ایکس کرتے ہیں ریم کا مطلب ہے رینڈم ایکس میموری رینڈم ایکس میموری اس کو ہی گولتا ہے جو رینڈم لی ایکس کرتا ہے مطلب ہم کچھ بھی ڈیٹا انپوٹ کرتے ہیں کیووٹ کے جاریے ماؤس کے جاریے ہم کمپیوٹر کو جو سگنل دیتا ہے یہ جگہ پورا دھیان سے سنیے تو آپ کا سمجھ میں آ جائے گا اس کا فنڈا کیا ہے مطلب کیسے کیسے کمپیوٹر کام کرتا ہے ابھی یہ سمجھانے ہم کمپیوٹر پر کرتے ہیں جو لوگ کمپیوٹر چالاتے ہیں وہ نہیں جانتا کی کیسے کمپیوٹر انٹرنالی کام کرتے ہیں اور بہت لوگ یہ بھی جانتا ہے کیسے کام کرتا ہے کیونکہ یہ ایک کمپیوٹر پرگرامنگ یا information technology یا کمپیوٹر engineering کا part ہے اس میں ہم یہ سمجھ رہے کی کیسے کمپیوٹر کام کرتا ہے مطلب ہم کسی بھی instruction کمپیوٹر کو دیتا ہے تو کیسے کام کرتا ہے سمجھ لیجئے کہ آپ کو سمجھ انے کے لیے میں ایک سرل سا بات بول رہا ہوں کیا آپ جب بھی کوئی کام کرتے آپ کے دونوں ہاتھ میں کی بور اور ماؤس رہتا ہے تو کی بور کے جاریے آپ کس بھی ٹائپ کرتے یا ماؤس کے جاریے آپ کوئی رائٹ کلک یا لیپ کلک کر کے کچھ بھی instruction دیتا ہے کیونکہ مال لیجئے آپ کوئی instruction دیا جو instruction مطلب آپ کوئی باہ وڈٹا بنا رہے وہ باہ ڈٹا میں آپ کا نام لیگ دیا آپ کا ایڈیس لیگ دیا آپ کا picture ڈال دیا یہ سب کر کے ڈیٹیل آپ باہ ڈٹا کر لیا تو باہ ڈٹا کرنے کے بعد آپ سیپ کریں گے سیپ کر لیا تو سیپ کرنے کے بعد آپ کسی کو send کریں گے وہ بھی send کر دیا بائی میل یا کسی بھی paint app کے جاری ہے آپ کسی کو دے سکتے یا print out کر کے اس کا print out لے کے آپ کوئی بھی office میں آپ کا interview کے لیے دے سکتے تو اس کا fund کیا ہے جب آپ کوئی یہ بائیو ڈٹا بنا رہے تو لیک رہے کی ورڈ میں تو کی ورڈ کی ورڈ ایک تو signal دیتا ہے اس کا بھی ڈیٹیل چاہیے وہ بھی ویڈیو ہم نکال لیں گے کیونکہ کمپیوٹر ایک ہی بھاس سمجھتا ہے وہ ہے zero اور one اس کو ہی ڈیٹل signal بولتے ہے یہ zero اور one کی جو کمپائل کر کے دوسرا سپٹر کے جاری کمپائل کر کے وہ بائنری سسٹم ہوتا ہے اس میں کمپائل کر کے بیٹ بائٹس کلو بائٹس میگا بائٹس جگا بائٹس ٹیرہ بائٹس یہ سب آپ سنا ہے یا کسی نے بھی نہیں سنا ہے اس کا بھی ایک فانڈا ہے وہ بھی بتائیں گے ڈیٹیل میں چاہیے تو کامنٹ کریے گا تو ابھی جو سمجھا رہے جیرو آر وان کا جو سیگنل ہے وہ کمپیوٹر کیوٹ کے جاریے آپ کچھ بھی نام لگ دیا تو سیگنل چلا گیا پوزیسر پہ پوزیسر اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے پوزیسر اس کو کیلکولیٹ کرتا کیلکولیٹ کر کے اس کا ریزلٹ نکلتا ہے کی یہ بندہ نے ایک نام ٹائپ کیا ہے نیکسٹ کیا پارٹ ہوتا ہے کمپیوٹر کا یہ جو میموری ہے پوزیسر کے بارے میں تھوڑا آپ کو جان کری دیا ریم کے بارے میں تھوڑا آپ کو جان کری دیا تو آپ ڈسپلے میں ریم اس کو ایکسس کر کے آپ کو ڈسپلے میں سو کرے اور آپ ڈیسائیٹ کرتے وہ ڈیٹا کو کیا کریں گے سیپ کریں یا ڈیلیٹ کر دیں گے یا کسی کو سینڈ کریں گے آپ پھر بھی سینڈ کریں گے تو اس کا بھی پوزیسر کام کرتا ہے پھر آپ اس کو سیپ کریں گے تو وہ ابھی پوزیسر کام کرتا ہے آپ مان لیجیے کہ آپ سیپ کر دیا تو ڈیٹا جو آپ سیپ کر دیا تو اس میں کیا ہوتا ہے پوزیسر کے پاس پھر بھی انسٹیکشن جاتا ہے کہ یہ بندہ ڈیٹا سیپ کرنا چاہتا ہے ابھی جو سیگنال آیا وہ جس کا ریزلٹ میں آپ کا وہ ڈیٹا ہوت ڈیٹا سیپ ہو جاتا ہے ہوت ڈیٹس کیا ہے پورا پوری سٹوریز میموری یہ سٹوریز میموری کیا ہے آپ کمپیوٹر بند کر دیں گے تو بھی وہ پر یہ ڈیٹا سیپ رہے گا مطلب مان لیجیے آپ کام کر رہے دوسرا کہی سے آپ پرنٹر میں پینٹ آؤٹ کر کے وہ آپ کوئی بھی کام پر لگا سکتے تو ہوت ڈیٹا سیپ رہے گا ہوت ڈیٹا سیپ رہے گا تو آپ اس کا کام کر کے کسی بھی کام پر لگا سکتے تو یہ تھوڑا آپ کو سمجھ میں آگیا اس کا فنڈا کیا کیا کیسے پوزیسر کام کرتا ہے اور پوزیسر کے اندر جو میموری ہوتا ہے اس کو کیس میموری بولتا ہے اور ریم کیسے کام کرتا ہے آپ دسپلی میں جو بھی دیکھتے وہ کام ریم کا ہے اس کے بعد آپ جو انسٹیکشن دیتا ہے انسٹیکشن کو کام پوزیسر کا ہے اس کے بعد کیا ہے آپ انسٹیکشن دیا کہ اس دیتا کو سیپ کیا جائے گا تو اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کے بعد کام کرتا ہے ہرڈ اگر دیتا کو سیپ کر لیا تو کیا ہے آپ کا دیتا پورا سیپٹی ہو گیا مطلب آپ کا کمپیوٹر ابھی بند ہو جائے گا تو آپ data کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ data کو آپ دوبارہ use کر سکتے تھوڑا آپ کو فند سمجھ میں آیا اگر میرا یہ جان کر آپ کو اچھا لگا ہم short میں یہ ویڈیو بنا دیا کیونکہ اس کا details ویڈیو بنائیں تو دو گھنٹا کر کے لے گا اگر دو گھنٹا کے cluster چاہیے سکتے